موسیقی ہج کا آن لین درخواستیں 13 اگز سے آغاز ہو چکا ہے آزمینے ہج اپنی درخواستیں آن لین بھی کر سکتے ہیں ہج سویدہ فون اپلیکیشن کے ذریعے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے درخواست گزاروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ حضبے زل دستاویزات رکھیں آدھارکارٹی زیروکس پاسپورٹ زیروکس کوپی بینک پاسپورٹ زیروکس ایک عدد پاسپورٹ سائز کی تصویر شامل ہیں درخواست گزاروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ جس کی میاد متد 15 جنوری 2026 ہو پاسپورٹ مشین سے پڑھا جانے والا ہو تربیتی اجتماد وہ حج سے متعلق مزید اہم تفصیلات کے لئے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے لئے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ حج کے متعلق اطلاع جل سے جلد حاصل ہو سکے شہر کے خلب میں واقعی مشہور تفریحی مقام حسین ساغر کی سطح آب جہر چمسی مقام خریبی نظر رکھے ہوئے کیونکہ شہر میں گزشتہ دو دنوں کی شدید وارش کے وجہ سے حسین ساغر میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہوا ہے جس کے سبب ساغر کی سطح آب میں اضافہ درش کیا گیا ہے حسین ساغر جھیل کی مکمل سطح آب 513 اشاریہ اکتالک کے جمعیلہ ہفتے کی صبح ساغر کی سطح آب میں 513 اشاریہ ترپن تک کا اضافہ درش کیا گیا وارٹر منیجمنٹ کے حصے کے طور پر ایک دروازے کو دو فیٹ اوپر اٹھایا گیا اور بارہ وینڈز رہداریوں سے پانی خارج کیا جا رہا ہے انجینئر حکام ساغر کی سطح آب پر خریبی نظر رکھے ہوئے جیہر چمسی کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے ہائیدراباد ڈیزاسٹر ریسپونس اینڈ ایسٹیس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن راستامیرات کو منہدیم کر دیا گیا ان امارتوں کے مالکان نے اجازت کے بغیر یہ کاروباری کامپلیکس بنایا تھے سبازہ ہی انہدامی کاروائی دیکھی گئی اس موقعے پر اہدداروں اور امارتوں کے مالکین کے درمیان زبردست بحث و تقرار ہوئی پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ انہدامی کاروائی انجام دی گئی پولیس راستے میں آنے والوں کو گرفتار کر رہی ہے ماہولیاتی زوابط کی خلاف فرضی کرتے ہیں بفر زون میں کئی امارتیں کھڑی کی گئی تھے سلسلے میں شکایت موصول ہونے کے بعد ہائدرا کمیشنر رنگانات نے کاروائی شروع کی پولیس کی بھاری موجودگی میں عملے نے غیر خانونی تعمیرات کو منہدیم کر دیا تلنگانہ میں پاور یوٹیلیٹیز کمپنیوں نے یونیفائیٹ پیمنٹس انٹر فیر پر مبنی ایپس کے ذریعے برخی بلز کی ادائگیوں کو خبر کرنے کے سابقہ نظام کو دوبارہ بحال کر دیا گیٹ ویزا اور بینکس کے بشمول یو پی آئی پر مبنی ایپس کے ذریعے برخی بلز کی ادائگی کی سہولت کو ختم کر دیا تھا آر بی آئی کے رہنما یا خطوط کے پیش نظر ان کمپنیوں نے یو پی آئی پر مبنی مختلف ایپس کے ذریعے بلز کی ادائگیوں کو خبول کرنا بند کر دیا تھا ان پی سی آئی بھارت بل پر لیمیٹیڈ نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس نے صدرن پاور ڈسٹیویشن کمپنی اور ناظرن پاور ڈسٹیویشن کمپنی کو بھارت بل پر پیمنٹ سسٹم کے پلوٹ فارم میں شامل کر لیا ہے سپیش رفت کے بعد جیاست تلنگانہ کے برخی ساریفین اب محفوظ طریقے سے بی بی پی اس کے فعال پلوٹ فارم کے ذریعے اپنے برخی بے صدا کر سکتے ہیں حکومت تلنگانہ نے غیر منظور شدہ اور غیر خانونی لے آٹ رولز دوہزار بیس کے ریگولرائزیشن دوہزار بیس کے تحت تلنگان کو ال آر ایس پورٹل کے ذریعے شارٹ فال سابق میں جو ضروری دستاویزات داخل نہیں کی گئی تھی کو اپلوٹ کرنے کا موقع پراہم کیا اس کے مطالع خوانین اور رہنمایانہ خطود ابتدائی طور پر اگز دوہزار بیس میں جاری کیے گئے تھا چھے اگز دوہزار بیس کو یا اس سے پہلے ریجسٹرڈ ڈیٹس کے ذریعے فروخت کیے گئے پلاٹوں کے لئے سپٹمبر دوہزار بیس اور جولائی دوہزار تیس میں ترامیم کے ساتھ رہنمایانہ خطود جاری کیے گئے درخواستیں جمع کرانے کے آخری تاریخ پندر آکٹوبر دوہزار بیس تھی دوہزار بیس میں گون آرڈر کے جاری ہونے کے باوجود ال آر ایس درخواستوں پر کاروائی جنوری دوہزار چوبیس میں ہی چروہ ہو سکی تب سے چار لاکھ اٹھائیس ہزار آر سو باتیس درخواستوں پر کاروائی کی گئی جس میں ساٹھ ہزار دو سو تیرہ درخواستوں کو منظوری مل چکی ہے اور اس کے نتیجے میں چھینو اشاریہ ساٹھ کروڑ روپیے جمع ہوئے ہیں تاہم یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھتر فیصد سے زیادہ درخواستوں میں دستاویزات کی کمی ہے جس کی وجہ سے کاروائی میں تاخیر ہو رہی ہے شہر ہیدرباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتوار کے صبح ماسہ اپچائیں کے لاخے میں اس وقت پیش آیا جب بی ایم جی بلیو کار چلانے والے نے اس کار توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اس کار میں چار افراد تھے جن میں دو مرد اور دو خواتین شامل ہیں یہ کار خیر تباہ سے بنجر اہیرز کی سنٹ جا رہی تھی حادثے کے وقت بگا نامی شخص سے کار چلا رہا تھا زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپیٹر منتخل کر دیا گیا اتو پردیش کے گونڈا زلے میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا گونڈا زلے میں ایک صفائی کرمچاری کے کررڑ اور روپیہ کی جائدات کا انکشاف اس واقعے کے منظری عام پر آنے کے بعد حکام بھی حیرت زدہ رہ گئے تفصیلات کے مطابق سنتوش کمار جیسوال بلدیوہ ونڈے میں صفائی ورکر کے طور پر کام قطع تھا حیرت زباد میں خوائد کی خلاف فرضی کرتے ہوئے کمیشنر کے دفتر میں سویپر کا کام دیا گیا سنتوش کمار جیسوال نے حسرکاری فائلوں میں تبدیل کر کے کروڑوں روپیہ کمائے اس نے کروڑوں کی جائدات حاصل کی اور یہ خب نو رگذری کاریں بھی خرید لی تھی ایک معاملے میں کمیشنر یوگشور رام اشرا نے تحقیقات کا حکم دیا جانچ کے دوران سنتوش کمار جیسوال کو خصوروار پایا گیا اس کے بعد اس کے خلاف پولیس سٹیشن میں مخدمہ درش کرتے ہوئے سے خدمات سے محتل کر دیا گیا اس کے علاوہ اس کے اساسجات کی چھانبین کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ساتھی اس کے بینک بیلنس کی جانچ بھی کی جا رہی ہے فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ